ہیلو دوستو ایس پی آٹ گیلری میں آپ کا سواگت ہے آج میں یہاں پہ آپ کو تھیلا گاڑی فروٹ والی تھیلا گاڑی کے بارے میں بتاؤں گا اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ایس پی آٹ گیلری کے چینل کو لائک کریے سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریے جس سے آپ کو ہماری نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل جائے سب سے پہلے ایک بانس کا ٹکڑا لیں گے اور اسے آری کی ہیلپ سے سابدھانی پورگا کٹ کر لیں گے یہ فائیو سٹیپس میں یا جتنی بھی آپ چاہتے ہیں اتنی سٹیپس کو کٹ کر لیں گے سب ہی سٹیپس سیم سائز کی ہو نہیں چاہیے اس کے بعد دو دو سٹیپس کو پیپر کٹر کی ہیلپ سے رف کریں گے جتنا زیادہ آپ اسے رف کریں گے اتنی ہی زیادہ اس میں سائننگ آئے گی بیچ بیچ آپ چیک کرتے رہیے کہیں پہ اٹھا ہوا بھاگ یا اُبرا ہوا پارٹ ہے تو اسے اور بھی زیادہ رف کر دیجئے جتنا زیادہ آپ اسے رف کریں گے اتنی زیادہ اس میں سائننگ آئے گی اس کے بعد سینڈ پیپر کے ہیلپ سے آپ اسے رف کریں گے تو اس میں جو تھوڑا بہت رہ جاتا ہے وہ بھی ساف ہو جائے گا اور زیادہ سے زیادہ اس میں سائننگ آئے گی اس کے بعد بانس کی فور سٹیپ پتلی پتلی اور کٹ کرنی ہوگی جو اس کے چاروں طرف لگ جائے گی ان سٹیپس کو چاروں طرف سے کٹ کر کے ساف کر لیں گے کوئی بھی اُبرا ہوا پارٹ اس میں نہیں ہونا چاہیے بلکل فریش سٹیپ ہونی چاہیے فریش سٹیپ ہوگی تو وہ آپ کی پرفیکٹ اس میں پیسٹ ہو جائے گی پیپر کٹر سے اسٹیپس کٹ کرنے کے بعد آپ اسے سینڈ پیپر سے بھی رپ کر سکتے ہیں جس سے یہ اور بھی زیادہ سموت ہو جائے گی اور شائننگ بھی آ جائے گی اس کے بعد اس طرح سے آپ کی فور سٹیپس کمپلیٹ ہو جائے گی جو اس کے چاروں طرف سے لگ جائے گی اس کے بعد جو پہلے اسٹیپس آپ نے کٹ گئی تھی ان کو برابر سے رکھے ان کے اوپر بیک سائیڈ سے یہ پتلی پتلی دو اسٹیپس کو اس طرح سے پیسٹ کریں گے تو چلیے پیسٹ کرتے ہیں فیوکول آپ بیسٹ کوالٹی کا یوز کریں گے جس سے یہ اچھی طرح سے پیسٹ ہو جائے یہ اسٹیپ آپ کی مین اسٹیپس سے تھوڑی سی چھوٹی ہونی چاہیے جیسا کہ اس میں دکھایا گیا ہے ایک یہ اسٹیپ پیسٹ ہو گئی اور ایک یہ اسٹیپ پیسٹ ہو گئی دھیان رکھنا ہے کہ اسٹیپ برابر سے صحیح سے پیسٹ ہو جانی چاہیے سبھی اسٹیپس کے ساتھ اس کے بعد اس کو سوکھنے کے لیے تھوڑی دیر رکھ دیں گے اب یہاں پہ فور اسٹیپس ہیں ٹو اسٹیپس لمبی اور ٹو اسٹیپس چھوٹی لمبی اسٹیپس سائٹ سے لگے گی اور چھوٹی والے اسٹیپس اوپر اور نیچے لگے گی تو چلیے ان کو بھی پیسٹ کرتے ہیں اسٹیپس آپ اپنی سائز کے اکارڈنگ رکھ سکتے ہیں اسٹیپس میں فیبی کو لگا کے ان کو بھی کیر فولی سائٹ سے پیسٹ کر دیں گے پرفیکٹ اس طرح سے آپ کی چاروں اسٹیپس اس میں پیسٹ ہو جائے گی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اسٹیپس پیسٹ ہو گئی ہے اب اسے بھی سوکنے کے لیے تھوڑی دیر رکھ دیں گے اس کے بعد آپ بانس کے ہی فور ویل سیم سائز کے کٹ کر لیں گے اور انہیں اس طرح سے پریپیر کر لیں گے اس کے بعد بانس کے آئس کریم سٹک یا کارڈ بورڈ کے اس طرح سے ٹو پیس آپ ریڈی کر لیں گے یہ ٹو پیس میں ہول ہیں جو ٹائر کے لیے ہیں یہ ہول ٹھیک آمنے سامنے ہی ہونے چاہیے اور یہ ہول جیل پین کی ریفل سے جوائنٹ ہوں گے جیسے اس میں جوائنٹ کیے جا رہے ہیں یہ ٹو پیس آپ کو اس طرح سے تیار کرنے ہوں گے جو آپ نے بیک سیڈ سٹک پیٹس کی ہیں ان سٹک کے اندر ہی اس کا پورا فریم ہونا چاہیے اگر باہر ہوگا تو وہ دیکھنے میں آڈ لگے گا تو اس طرح سے آپ تیار کر لیں گے اس کے بعد بمبو سٹک کے فور پیس کٹ کریں گے جو اس فریم کے بیچ میں لگ جائیں گے جس سے کی فریم آپس میں ملے نہ اور ہارڈ ہو جائے یہ لگانے سے آپ کا فریم سیف رہے گا اس طرح سے آپ ان کو پیسٹ کر دیں گے یہ آپ کا بھیل فریم ریڈی ہو گیا اس کے بعد دو آپ آئرن وائر لیں گے جو اس ریفل کے اندر سے ایک سیٹ سے دوسری سیٹ نکل جائیں ان کا سائز ریفل سے تھوڑا سا زیادہ ہونا چاہیے جو آپ کے ٹائر سے آپ کے ویل سے خس جائیں گے یہ وائر اتنے پتلے ہونے چاہیے جو ریفل کے اندر ایزلی چلے جائیں اور ایزلی موو کر سکیں اب میں اس میں آپ کو ایک ایک کر کے چاروں ویل فٹ کر کے دکھاتا ہوں تو ویل یہ فٹ ہو گئے اب تو دوسرے اس طرح سے آپ کے چاروں ویل اس میں لگ جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ویل لگ چکے ہیں اور اس کا لک بھی کچھ ویسا ہی آنے لگا جیسا اسٹارٹنگ میں آپ نے دیکھا تھا ابھی میں نے ویل فریم کو اس میں پیسٹ نہیں کیا تھا اس لیے میں اس کے ویل نکلتا ہوں اور سب سے پہلے اس کے فریم کو اس میں پیسٹ کرتا ہوں تو چلیے پیسٹ کرتے ہیں فریم میں چاروں کونے پہ فیبکول لگائیں گے اس کے بعد تھوڑا سا فیبکول نیچے بھی آپ اس میں لگا دیں گے اس کے بعد ایک پیوی ریٹ پوزیسن پہ اس کو پیسٹ کر دیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے آپ کا ویل فریم بھی پیسٹ ہو گیا اس کے بعد اسے بھی تھوڑی دیر سوکنے کے لیے رکھ دیں گے جس سے یہ اچھے سے سوک جائے اور اس سے پیسٹ ہو جائے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا فریم اس میں ٹھیک سے پیسٹ ہو گیا ہے اب اس میں ویل فٹ کریں گے یہ دیکھئے ایزلی ویل کا وائر اس کے اندر چلا جاتا ہے اور اس سے فٹ ہو جاتا ہے ویل موو بھی کر رہا ہے جیسا کی کرنا چاہیے یہ بھی ویل اس میں فٹ کر دیتے ہیں آپ لوگ یہ بھی کریں گے کہ ویل کو فٹ کرنے کے بعد اس کے پوائنٹ پہ جہاں پہ وائر ہے وہاں پہ فیوکول لگا دیں گے جس سے کی ویل اس سے پرفیکٹ پیسٹ ہو جائے یہ آپ کی کارٹ کمپلیٹ ہو گئی اب اس کے بعد اس میں کیا کریں گے اب اس میں تھوڑی اور زیادہ شائننگ آ جائے اس کے لیے ہم اس میں ووڈ پالش کریں گے یہ میں برجر کی ووڈ کیپر پالش اس پہ کروں گا جس سے کی اس میں اور زیادہ شائننگ آ جائے گی یہ میں نے اس میں پالش کر دی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کے ہر پارٹ میں ہر اسے میں پالش کی ہے چاہے وہ اسٹینڈ ہو یا ویل فریم ہو چائر ہو یا اوپر کا پارٹ ہو ہر پارٹ میں اس میں میں نے ووڈ پالش کی ہوئی ہے جس سے ہی اور بھی زیادہ شائن کرنے لگی ہے یہ دیکھئے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہو تو اسے لائک کریے کمنٹ کریے اور آگے بھی شیئر کریے آگے بھی میں آپ کے لیے ایسے ہی انٹریسٹنگ ایمیزنگ ویڈیو لے کر آتا رہوں گا تھانکیو فار واشنگ مائی ویڈیو تھانکیو ایوریون موسیقی موسیقی